جانتے ہو ایسا کیوں ہے میجر سمی نے کہا اس لیے کہ تم نے اس لڑکی کو اپنے آپ پر احسیب کی طرح سوار کر رکھا ہے اپنی شخصیت اور اپنا آپ اس کے قدموں تلے رکھ دیا ہے اور وہ وہی رول ادا کر رہی ہے جو گلو پترہ نے جولیس سیزر اور انتھونی کی زندگی میں کیا تھا وہ رومن جنگجو جن کے قدموں تلے زمین کامتی تھی ایک عورت کے قدموں تلے آ کر ریت کی ڈھیریاں بن گئے تھے تمہارا حال وہی ہوا ہے بلکہ تم نے اپنا حال وہی کیا کیپٹن آصف نے کہا اگر تم صرف یہ محسوس کر لو کہ تم وہ نہیں رہے جو ہوا کرتے تھے تو تم واپس ہا سکتے ہو ہاں یار عثمان نے شکست خوردہ لہجے میں کہا میں اپنی اس کمزوری کو تسلیم کرتا ہوں لیکن اس کا جب خیال آتا ہے تو میری تمام قوتیں مفلوج ہو کے رہ جاتی ہیں اور پھر یہ کہتے ہوئے مجھے شرم بھی آتی ہے کہ میں یوں محسوس کرتا ہوں جیسے میں عثمان نہیں میں لوسی ہوں میجر عثمان کے دوستی سے پہلی بار اس قیفیت میں دیکھ رہے تھے کہ وہ اتنی زیادہ شکست خوردگی کی باتیں کا دہا ہے وہ تعلیمی آفتہ تھے سب کچھ سمجھتے تھے انہوں نے سوچا کہ لوہا گرم ہے اس لیے ابھی ضربے لگا کر اسے اپنی مطلوبہ شکل ملائے جائے چنانچہ انہوں نے اس کی حوصلہ افضائی شروع کر دی اور کچھ اس طرح کے غلط خیالوں کی بھی تائید کرتے گئے وہی عثمان جو اس قسم کی باتوں سے غصے میں آ جاتا تھا اب بڑے تحمل اور اتوینان سے سن رہا تھا یہاں وہ بات ست ثابت ہوئی تھی جو ہمارے مفقر شاعر نے کہی تھی بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے لیکن یہاں دشواریاں یہ تھی کہ عثمان کے دوستوں کے دل تو عثمان کے سینے میں دھڑک رہے تھی لیکن عثمان کے دل پر ایک خوبصورت اور ایار لڑکی کہا قبضہ تھا پچھلی رات عجیب بات ہوئی عثمان نے کہا میں چار خواب آور گولیاں کھانے لگا تو وینہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میرے دل میں وینہ کی وہ محبت رہی نہیں جو ہوا کرتی تھی پھر بھی میں اس کے سامنے بے بس ہو گیا اور صاف طور پر محسوس کیا کہ میں وینہ کا سامنہ نہیں کر سکتا میں نے اپنے دل کو یہ سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وینہ محبت کے قابل نہیں اور یہ لوسی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لیکن وینہ میرے ذہن اور دل پر ایسے غالب آئی کہ میں نے گولیاں نہ لیں مگر اس وقت مجھے ان گولیوں کی شدید ضرورت تھی میرے دل میں آتی تھی کہ وینہ کو ڈانٹ ڈپٹ کر کمرے سے نکال دوں لیکن میں اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھ رہا تھا کہ میں پلنگ پر جا گیا اور اس کی منت سماجت کی کہ مجھے ایک دو گولیاں ہی لے لینے دوں آخری اس نے مجھے دو گولیاں کھانے کی اجادت دے دی ایسا کیوں ہوا یار کیونکہ تم نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر مفلوج کر لیا ہے کپٹر ناصف نے کہا میں نے ایسا ہی ایک کیس پہلے بھی دیکھا تھا میجر سمی نے کہا مجھے ڈر ہے تم بھی اس حد تک نہ پہنچ جاؤ وہ حد یہ ہے کہ ذہن کسی اور وجہ سے اکھڑا ہوا ہوتا ہے یا غصہ کسی اور وجہ سے آتا ہے تو یہ بیوی بچوں پر اپنے ماں تحتوں پر کرتے رہتے ہیں اور لوگ اصل وجہ سمجھے بغیر یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو پاگل ہے مجھے بھی یہی ڈر ہے سمی اسمان نے کہا میں اس حد تک پہنچنے والا ہوں لیکن میں اس لڑکی کو ایک بار دیکھنا یا ملنا ضرور چاہتا ہوں دیکھ لو مل لو اسے سمی نے کہا میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اسے کہاں دیکھا گیا ہے لیکن ایک خطرہ ہے اسمان کیپٹن آصف نے کہا تمہیں اسے دیکھ کر پھر اس کے جال میں پھنچ جاؤ گے اور تمہیں مل بھی گئی تو کیا کرو گے کیا کہو گے اسے وہ تمہیں پھر گمراہ کر دے گی مجھے سمی نے کہا پھر ہمارے خلاف زہر اگلے گی اور تم پھر ہمیں اپنا دشمن سمجھنے لگو گے لیکن چاہتا میں بھی یہی ہوں کہ کراچی جاؤ اور اسے دیکھو اسمان تو جانا ہی چاہتا تھا اس کا مقصد اور ارادہ جو کچھ بھی تھا اس نے جانے کا ارادہ پکا کر لیا دراصل میجر سمی اور کپٹن آسیب بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ کراچی جائے اور اس لڑکی کو دیکھے ان دونوں کو خطرہ یہ نظر آتا تھا کہ اسمان لڑکی کو دیکھتے اس کے جال میں جا پھنسے گا اس خطرے کو کم کرنے کے لیے دونوں نے اسمان کو بڑی اچھی طرح سمجھا دیا اور کائل کر لیا کہ وہ اسے دیکھتے ہی دوڑ کر اس تک نہ پہنچے بلکہ کسی طرح اپنے آپ کو چھپا کر ایک دو دن دیکھے کہ وہ کہاں جاتی ہے کیا کرتی ہے اور اس کے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں پاکستان کے جڑوں میں اترے ہوئے جاسوسوں کی سرگرمیاں بڑی ہی پر اسرار اور پر خطر تھی لوسی کراچی میں موجود تھی اس کے متعلق پاکستان میں مقیم انڈیا کے سفیر نے بڑی سختی سے یہ حکم جاری کیا تھا کہ اس لڑکی کو اس جگہ سے دور رکھا جائے جہاں یہ پہچانی گئی تھی اور اگر خطرہ ہو تو کراچی میں ہی چھپا کر رکھا جائے یا اندرونے سندھ بھیج دیا جائے اور اگر ضرورت پڑی تو اسے واپس انڈیا بھیج دیا جائے لوسی کوئی عجیب و غریب لڑکی نہیں تھی نہ ہی یہ کوئی تلسماتی چیز تھی ایسی نہ جانے کتنی لڑکیاں ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں سیول اور فوج کے افسر انہیں پھانسنے کے جتن کرتے رہتے ہیں یہ لڑکیاں سرحد پار سے اسی مقصد کے لیے بھیجی گئی تھی کہ وہ افسروں کے ہاں پھنس جائیں مگر ظاہر یہ کریں کہ وہ ہائی کلاس سوسائٹی کے معزز خاندانوں کی لڑکیاں ہیں اور پھنسنے پھنسانی کو اپنے خاندان کی توہین سمجھتی ہیں انہیں خاص طور پر ٹریننگ دی گئی تھی کہ اپنے مطلب کے افسر کے لیے خوبصورت اور دلکش سراب بن جاؤ اور جب وہ اپنی سفلی خواہشات کی تپش اور اہوانی جذبات کی تشنگی سے مجبور ہو کر گرنے لگے تو اس کے سینے سے راز نکال لو اور اسے اپنے حسنوں جوانی کے دو گھونٹ پلا کر اس قابل بنا دو کہ اٹھ کر تمہارے پیچھے چلنے اور لپکنے کے قابل ہو جائے ایسی لڑکیاں سرحد پار سے ہی نہیں آتی تھی پاکستان میں ایسے میٹھے زہر اور دلنشی سراب کی کوئی کمی نہیں تھی رات و رات امیر بننے کے خواہش نے شہزادیوں جیسی زندگی بسر کرنے کی حوث نے اور ڈسکو ترز زیست نے اخلاقیات اور کردار کا گلہ گھونٹ دیا تھا دین و ایمان جل کر راکھ ہو گئے تھے اور یہ لڑکیاں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر انڈیا کے جاسوسی اور تخریب کاری کے گروہوں میں شامل ہو جاتی تھی لوسی کراچی میں تھی وہاں کا رنگ زیادہ مضبوط اور زیادہ محفوظ تھا اس رنگ کے پنجے کراچی اور اندرون سندھ میں گہرے اترے ہوئے تھے رنگ لیڈر کوئی ہندو نہیں تھا بلکہ وہ اسی علاقے کے رہنے والا خدا بخش نامی ایک ادھیڑو مر آدمی تھا جس نے اپنا نام دلیب کمار مشہور کر رکھا تھا وہ الیتگی پسند سندگیوں کے لیڈروں میں شمار ہوتا تھا اور جیئے سندھ تحریک کا سرگرم ورگر تھا اندرون سندھ میں وہ خاص طور پر مشہور اور مقبول تھا دشمن کے جاسوس اور تخیبکار اس علاقے میں کامیاب ہوتے ہیں جس علاقے کے رہنے والوں میں سے کچھ بااصل لوگ ان کے ساتھ مل جائیں راؤ لوسی نے ایک روز اپنے رنگ کے ایک ساتھی راما راؤ سے کہا میں پاکستان کے دو شہروں لاہور اور اسلام آباد میں رہی ہوں رہی تو میں آزادی سے ہوں لیکن یہ خوف کبھی کم کبھی زیادہ دل میں موجود رہا کہ میں پکڑی جاؤں گی حالانکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان کے بڑے آدمیوں کو عورت کی جھلک چاہیے خواہ وہ عورت ان کی جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو لیکن کراچی اور سندھ میں آ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں انڈیا میں آ گئی ہوں ارے بے وکوف راما راؤ نے کہا یہ علاقہ ہے ہی انڈیا کا مشہی کی پاکستان تو ہمیں لڑ جھگڑ کر اور زمین دوز کاروانیاں کر کے ملا تھا سندھ کو لینا اتنا مشکل نہیں ہوگا بگوان پاکستان کے لیڈروں اور حکمرانوں کی عقل اور آنکھوں پر اسی طرح پردہ ڈالے رکھے تو ہماری حکومت جب چاہے سندھ پر ہاتھ صاف کر سکتی ہے اور کرے گی لوسی نے کہا میں کہنا یہ چاہتی تھی کہ میں نے پاکستان کے صرف شہر اور شہری زنگی دیکھی ہے دل چاہتا ہے سندھ کا دیہاتی علاقہ دیکھوں ابھی میرا کوئی کام تو ہے نہیں نہ ابھی کوئی زمداری دی گئی ہے یہاں کے کرتا دھرتا تم ہی ہو مجھے سندھ کی سیر کرا سکتے ہو کیوں نہیں راما راؤ نے کہا یہ تو تمہارا حق ہے تم نے زمداری کی بات کی ہے میں تمہیں ایک میشن پر لگاؤں گا تم جانتی ہو یہاں پاکستان کی نیوی ہے دو افسر ہمارے ہاتھ آئے ہیں معلوم ہوا ہے کہ پاکستان نیوی کہیں سے نئے میزائل لے رہی ہے لیکن ابھی یہ کام شروع کرنے میں کچھ وقت لگے گا میں تمہیں اندرونے سندھ گھما پھرا لاؤں گا جانتے ہو میں کیا دیکھنا چاہتی ہوں لوسی نے کہا اور خود ہی جواب دیا سندھ کے ڈاکو بہت مشہور ہو گئے ہیں میں انہیں یا ان میں سے کسی ایک بڑے گروہ کو دیکھنا چاہتی ہوں میرا خیال ہے کہ ان تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا اتنے بڑے ڈاکو سامنے گھومتے پھرتے تو نظر نہیں آتے یہ وہ کتاب اور افسانوں والے ڈاکو نہیں لوسی راما راؤ نے اسے بتایا ڈاکو نہیں ڈاکیٹی اور اغوا کا سلسلہ ہم نے یہاں کے سٹوڈنٹس اور دوسرے لوگوں سے شروع کروایا ہے مشہور کی پاکستان میں تو ہم نے اسی نوے ہزار کمانڈو داخل کر دیئے تھے جو وہاں کے بنگالیوں میں گھل مل گئے یہاں ہم نے ڈاکے اور اغوا کا سلسلہ شروع کروا دیا ہے جب یہ وارداتیں بڑھنے لگیں اور کوئی پکڑ دھکڑ نہ ہوئی تو کچھ لوگوں نے ڈاکیٹی کو پیشا اور شغل بنا لیا یہ سب اپنے آدمی ہیں میں تمہیں ان میں سے ایک ایسے آدمی سے ملواؤں گا جو ان سب کا لیڈر اور پیرو مرشد ہے یہ دیکھ لو راؤ لوسی نے کہا میرا وہاں جانا میرے لئے خطرناک تو نہیں نہیں راؤ نے کہا میں تمہیں کسی ڈاکو یا کسی اور آدمی کے پاس اکیلہ چھوڑا ہوں وہ آدمی خواہ کتنے ہی بڑا اور کتنی ہی بڑی حیثیت کا کیوں نہ ہو میں صرف یہ کہہ دوں کہ اس لڑکی کا خیال لکھنا انڈیا کی ہے اور یہ ہماری لڑکی ہے تو وہ آدمی تمہیں مذہبی کتاب کی طرح سنبھال کر رکھے گا دوسری طرف لوگوں کا یہ حال ہے کہ اپنی کسی رشتہ دار کی بیٹی کو اغوا کر کے اس کے ماں باپ کو اطلاع بجوائیں گے کہ اتنے لاکھ روپیہ دو اور بیٹی کو چھوڑوا لو لڑکی کو جو خراب کریں گے وہ الک محفظہ ہوگا ہاں لوسی ایک بات ذہن میں آگئی کہنے کی ضرورت تو نہیں تم سب کچھ سمجھتی ہو اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا کیا مطلب ہے تمہارا میرا مطلب ہے تمہارے جسم سے راما راؤ نے کہا اپنی جسم کے استعمال میں محتاط رہنا اور راؤ لوسی نے تنزیہ سی ہنسی ہنس کر کہا اس احتیاط کی تو مجھے اتنی پریکٹیس ہو گئی ہے کہ آدمی کو اپنی مٹھی میں لے لیتی ہوں اور اسے ہی اتاثر دیتی ہوں کہ اس نے مجھے مٹھی میں لے لیا ہے اور جب وہ مکمل طور پر حیوان بن کر مجھ پر لپکتا ہے تو بڑی خوبی اور کامیابی سے اسے کل کے وعدے پر عازی کر لیتی ہوں اگر میں یہ احتیاط نگر دی تو پاکستان کے یہ افسر اور لیڈر مجھے اس وقت تک ٹی وی کا مریض بنا چکے ہوتی لاہور میں میرا آخری شکار پاک آرمی کا ایک میجر تھا اس کی جسمانی حوض پوری کیے بغیر میں نے اسے صحیح معنوں میں پاغل بنا دیا ہے اور اسے جس طرح میں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے وہ تم تصور میں بھی نہیں لاسکتے وہ میری ہر فرمائش پوری کرنے میں فخر اور دلی سگون محسوس کرتا تھا بدبخت کے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں تھی میں اسے ایک سو روپیہ کا تحفہ دے کر اس کے جواب میں ایک ہزار روپیہ کا تحفہ لے لیا کرتی تھی اس نے جو کپڑے مجھے دیا ہیں وہ تو کوئی شہزادی ہی پہنتی ہوگی یہ استادوں کی ٹریننگ کا کمال ہے راما راو نے کہا بلنہ تمہاری عمر کی لڑکی جذبات میں آ کر خراب ہو جاتی ہے استادوں کا کمال تو ہے لوسی نے کہا لیکن میں نے یہ ٹریننگ ایک پاکستانی عورت سے حاصل کی ہے اس کے ساتھ ایک فنکشن میں ملاقات ہوئی تھی اس کے عمر چالیس سال کے قریب ہے لیکن کمبخت بیس سال کے لگتی ہے ایسی استاد عورت ہے کہ ایک آدمی کو پھنسائی رکھتی ہے اس نے مجھے صاف الفاظ میں بتایا تھا کہ وہ جسے پھانستی ہے اس کی ایک دو نفسیاتی کمزوریاں بھاپ لیتی ہے پھر ان کمزوریوں کو اپنی مٹھی میں لے لیتی ہے اور پھر باتوں اور ایکٹنگ سے اس کے ان کمزوریوں کو محرومیوں کا رنگ دے کر اس کی تسکین کرتی رہتی ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ باتوں سے اپنی شکار کو ہپنوٹائز کر لیتی ہے اپنی جسم کو بچا کر رکھتی ہے پیار و محبت میں کوئی کسل نہیں چھوڑتی لیکن اس سے آگے بات بڑھنے بھی نہیں دیتی اور اپنی شکار کا وہی حال کر دیتی ہے جو جالے میں آئی ہوئی مکھی کا مکڑی کرتی ہے اس نے اپنے خامن کو بھی انگلیوں پر نچا رکھا ہے میرے ساتھ اس کی دوستی بڑی گہری ہو گئی کردار اور اخلاق کے لحاظ سے وہ انچے درجے کی تواعف کی ماند ہے یعنی ایسی تواعف جو صرف دو تین مستقل گاہک بنا کر رکھتی ہے میں نے اس سے کام کے گر سیکھے تھے یہ عورت دراصل ہماری کام کی ہے لیکن میں نے اس سے بچ کر رہنا ہی بہتر سمجھا کیونکہ اس قسم کی عورتیں ڈبل کروس شروع کر دیتی ہیں اس عورت کی شہرت یہ ہے کہ کئی گھر اور کئی لوگوں کے کاروبار تباہ کر چکی ہے لیکن کیا کمال ہے اس عورت کا کہ جو اس کی اس ہسٹری سے واقف ہے وہ بھی اس کے جال میں آ جاتے ہیں پاکستان اور پاکستانیوں کی کمزوریوں اور دکتی رگوں پر کچھ دیر تبادلہ خیالات کرنے کے بعد راما راؤ نے لوسی کے ساتھ اندرو نے سندگی سیر کا پروگرام تھے کیا جاسوسی یا جاسوسوں کی دنیا میں ایک ڈراما لاہور کی ایک کوٹھی میں کھیلا جا رہا تھا جس کا تعلق سغیر کے ساتھ تھا سغیر کی برین واشنگ نشاور دوائیوں اور ایک بڑی خوبصورت شوخ اور اداکار قسم کی لڑکی کے ذریعے کی جا رہی تھی اور یہ برین واشنگ ہو چکی تھی سغیر ابھی سرے نگرانی تھا اب نگرانی کی بھی ضرورت نہیں ایک روز منی نے سریش کو ریپورٹ دی تم خود دیکھ لو میرا خیال تو یہ ہے کہ اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو گھوم پھر کر یہیں آ جائے گا تمہیں زیادہ پریشان تو نہیں کرتا سریش نے کہا میری پریشانی کی بات کرتے ہو منی نے ہنستے ہوئے کہا یہ تو میرا جادو ہے کہ میں ابھی تک اس سے بچی ہوئی ہوں ورنہ اس کا حال یہ ہو جاتا ہے جیسے مجھے کچھا کھا لے گا میں نے اس پر سچے عشق کا ایسا بھوت سوار کر رکھا ہے کہ میں اپنے جسم کو بچا لیتی ہوں کبھی کبھی خطرہ سا نظر آتا ہے کہ اس نے مجھے کبھی دبوچ لیا تو میں اس سے بچ نہیں سکوں گی ویسے اس بندے کو اپنا ہی بندہ سمجھو تم فکر نہ کرو سریش نے کہا میں نے تمہیں بتانا ہی تھا کہ اس کے متعلق گزشتہ رات فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسے انڈیا لے جانا ہے لیکن ایک مشکل پیش آ رہی ہے پاکستان کی انٹیلیجنس کچھ زیادہ ہی چکنی ہو گئی ہے انہی دنوں ہمارے ایک رنگ کے دو آدمی گرفتار ہو گئے ہیں ریل گاڑی سے جانا ذرا خطرے والی بات ہوگی پاکستان کے سینٹرل انٹیلیجنس بیورو اور آئی ایس آئی کے آدمی ریل وے سٹیشن پر موجود رہتے ہیں اور چیکنگ بڑی سخت ہو گئی ہے تو کچھ دن انتظار کیا جا سکتا ہے منی نے کہا نہیں سریش نے کہا اس آدمی کے لیے انتظار مناسب نہیں اس کی ذہنی حالت ایسی ہے کہ اسے فوراں سرحت پار بھیجنا ہے کیا یہ آدمی اتنا زیادہ اہم ہے منی نے کہا اہم ہے یا نہیں سریش نے کہا یہ اوپر والو کا فیصلہ ہے میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ شخص ہے بڑے کام کا شاید اس لیے ہمارا چیف اسے ضائع نہیں کلنا چاہتا جس وقت یہ دونوں آپس میں سگیر کے متعلق بات اکر رہے تھے اس وقت سگیر دو کمرے چھوڑ کر ایک کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا دن کا پچھلا پہر تھا اچانک سگیر کی بلند آواز سرائی دی وہ منی کو بلا رہا تھا اسے جلدی یہاں سے لے جاؤ سریش منی نے اکتر ہوئے لہجے میں کہا اس نے تو میری جان کھالی ہے تنخواہ کے اس کام کی لیتی ہو سریش نے ہنستے ہوئے کہا اور جو ایش موج کرتی ہو یہی تو تمہارا کام ہے جاؤ اور اپنے شکار کے ساتھ کھیلو تپائی پر شراب کی بوتل رکھی تھی منی نے دو پیک گلاس میں ڈالے اور اپنے حلق میں انڈے لیے اس نے بھی آخر اپنے آساب کو مضبوط رکھنا تھا سگیر جیسے شکار کے ساتھ کھیلنا کوئی آسان کام نہیں تھا منی سگیر کے کمرے میں چلی گئی کہاں مر جاتی ہو سگیر نے روٹے ہوئے بچے کے لہجے میں کہا تم سو گئے تھے منی نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے گلے میں بازو ڈال لیے اور پھر اپنا گال اس کے گال سے لگا کر کہا میں تمہیں چھوڑ کر بھلا کہاں جا سکتی ہوں سچے عشق کی اداکاری شروع ہو گئی ایک طرف اداکاری تھی اور دوسری طرف نشاوردوائیوں کے خمار میں جھومتی جانتی ہوئی ایک حقیقت تھی منی اداکاری تو بڑی کامیابی سے کر رہی تھی لیکن اس کے دل میں وہ تنخواہ اور عیش و عشق تھی جو اس اداکاری کے عویز اسے یہاں مل جاتی تھی اور اس کا کچھ حصہ معاہدے کے مطابق انڈیا میں اس کے ماں باپ کو مل جاتا تھا تم شاید پی کر آئی ہو سگیر نے اس کی سانسے سون کر کہا تم بھی پیو گے منی نے بڑے پیار سے کہا تم نے پی ہے تو میں کیوں نہ پیوں سگیر نے کہا تمہارے ہاتھ سے تو میں زہر کا پیالہ بھی پھیلوں گا منی اس کے ہونٹ چوم کر ہنستی ہوئی باہر نکل گئی واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں گلاس تھا جس میں شراب کے دو پیگ اور کچھ سوڈا تھا اس میں تھوڑی سیاہ میزش ایک نشہ آور دوائی کی تھی سگیر نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور ایک اس سانس میں گلاس خالی کر دیا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں انڈیا کی سیر کرواؤں گی منی نے کہا میں نے انتظام کر لیا ہے کب چلیں گے سگیر نے بیتابی سے بوچھا آگرہ کا تاج محل دکھاؤ گی نا اور کتب منار تو میں ضرور دیکھوں گا سہر کرانے کے لیے ہی تو تمہیں لے جا رہی ہوں منی نے کہا وہاں تمہیں تاج محل اور کتب منار کے علاوہ ایسی ایسی جگہیں اور چیزیں دکھائی دیں گی کہ تم حیران دہ جاؤ گے اور واپس آنا ہی نہیں چاہو گے دیکھو منی سگیر نے بچوں کے اس لہجے میں کہا میں واپس آنے کے لیے نہیں جاؤں گا پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے اس ملک کا تو بیڑا ہی گھرک کر دوں گا منی اس کے لب و لہجے اور انداز سے اندازہ کر رہی تھی کہ نشاور دبائی کا اثر شروع ہوا ہے یا نہیں یہ اثر شروع ہو چکا ہے بلکہ سگیر کے دماغ کو تقریباً پوری طرح اپنے قبضے ملے چکا تھا منی نے اسے انڈیا کی خوبیاں اور پاکستان کے خرابیاں سرانی شروع کر دیں یہ تو روز مرہ کا معمول ہی بن گیا تھا سگیر کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے نشاور دبائیاں دی جا رہی ہیں وہ اپنے آپ میں نشے کی جو قیفیت محسوس کرتا تھا اسے وہ منی کے عشق کا خمار اور سرور سمجھتا تھا اس ذہنی قیفیت میں منی یا سریش جو باتیں اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتے تھے وہ بغیر کسی کاوش اور بغیر استدلال کے اس کے ذہن میں اتر جاتی تھی اور پھر وہ انہیں ذہنی طور پر قبول کر دیتا تھا اس روز بھی منی نے یہی عمل دہرایا اور سگیر اٹھ کر بیچانی سے کمرے میں ٹاہلنے لگا وہ بار بار کہتا تھا کہ وہ فوراں انڈیا پہنچنا چاہتا ہے لیکن ایک مشکلہ پڑی ہے سگیر منی نے کہا ہم ریل گاڑی سے نہیں جا سکیں گے ریلوے سٹیشن پر چیکنگ بڑی سخت ہو گئی ہے اس مشکل کو تم اچھی طرح سمجھتے ہو شاید ہمیں رات کے وقت سرحت پار کرنی پڑے گی کر لوگے تم سرحت کی بات کرتی ہو سگیر نے مخمور سی آواز میں کہا میں آگ میں سے بھی گزر جاؤں گا تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ایک بار سرحت پار کر چکا ہوں پھر انڈیا میں کہاں تک گئے تھے یہی تو افسوس ہے سگیر نے کہا جلندر تک گئے تین چار روز رہے پھر انہوں نے واپس بھیج دیا میں تو جلندر کی سبا انڈیا کا کچھ بھی نہیں دیکھ سکا میرے لئے سرحت پار کرنا کوئی مشکل کام نہیں تم ساتھ ہوگی تمہیں ساتھ نہیں ہونے چاہیے لڑکی کے لئے اس طرح سرحت پار کرنا بڑا ہی ختلناک ہے میں تو گاڑی سے جاؤں گی منی نے جھوٹ بولا میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے میں تم سے پہلے دلی پہنچ جاؤں منی اس کے پاس بیٹھی رہی عشق و محبت کا کھیل چلتا رہا اور رات آگئی منی جیسی ہی ایک خوبصورت ناغن کا ڈیسا ہوا میجر عثمان بڑی تکلیف دے ذہنی کیفیت میں مبتلا تھا وہ تو یوں سمجھئے کہ حسن و جوانی اور ریاکاری کی تلوال نے اس کے وجود کو اوپر سے نیچے تک دو حصوں میں کار دیا تھا اس کے دونوں حصے زندہ تھے زندہ ہی نہیں بیدار بھی تھے اور دونوں حصے الگ الگ ہو کر پہلے سے زیادہ سرگرم ہو گئے تھے اب تو مجھے بھی شک ہونے لگا ہے کہ لوسی اصل میں کچھ اور ہے میں لوسی کے بغیر شاید زندہ نہ رہ سکوں وہ نہیں تو میں بھی نہیں میرے دوست کم از کم میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے دوست بھی آخر مجھے سے فوجی ہیں لوسی اس طرح ہاتھ نہ آئی تو اغواہ کر کے اس کی عبرو ریزی کر لی وینہ خوبصورت بھی ہے زندہ مزاج بھی کیا خامی ہے اس میں اور اتنے پیارے بچے وینہ میں وہ بات کہاں جو لوسی میں ہے بچے تو ابھی ہونے ہی نہیں چاہیئے تھے میں لوسی پر لانت بھیجتا ہوں لانت ان سب پر جو میرے اور لوسی کے درمیان آنے چاہتے ہیں میں اسے دیکھنے کراچی جاؤں گا کسی کے ساتھ دیکھی تو اس کا گلہ گھنڈ دوں گا لوسی کو کسی اور کے ساتھ دیکھا تو اسے زبردستی اٹھا کر لیاؤں گا خواہ وینہ کو طلاق ہی کیوں نہ دینی پڑے لوسی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا بھول جاؤں گا میں اسے کیسے چھوڑ دوں وہی تو میری زندگی ہے اور ایسے ہی متضاد خیالات سوچے اور ارادے تھے جو بجلی کی نیگٹیو اور پوزیٹیو کرنگ کی طرح ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے تو میجر عثمان کی ذات میں شولے چمکتے اور دھماکے ہوتے اس کیفیت میں وہ گھر سے بھاگ جانے کی بھی سوچ لیتا اور ملٹری سروس سے بھی بیزار ہو جاتا اسے اپنا رینک اور سوشل پوزیشن محض بیکار چیزیں نظراتیں اسے غصہ بھی آ جاتا تو وہ وینہ اور بچوں پر نکال تو لیتا لیکن اب اس میں یہ تبدیلی آ گئی تھی کہ اپنے بیوی بچوں پر غصہ نکال کر پچھتاتا تھا اور یہ اس کے لیے ایک اور روحانی عذیت بن گئی تھی وینہ نے اس میں معمولی سی تبدیلی یہ بھی دیکھی کہ اب وہ اس کے ساتھ ذرا اچھی طرح بولتا ہے اور کبھی بچوں کی بات بھی سن لیتا ہے پھر بھی جب وہ لوسی کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتا تو بیوی بچے اس کے لیے اجنبی بن جاتے تھے اس دوران دوست اسے حکساتے رہے کہ وہ کراچی جائے اور جلدی جائے دوستوں کو یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ کراچی اگر لوسی اسے مل گئی تو وہ پھر اسے اپنے تلیسم میں گرفتار کر لے گی لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سوچتے تھے کہ لوسی کو اب اسمان کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے اور وہ اسمان کو دھتکار دے گی بہرحال میجر سمیور کیپٹن آصف نے یہ خطرہ مول لے لیا اور اسمان کو کراچی جانے پر آمادہ بلکہ تیار کر لیا